السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آز کل ایک سوال بہت لیدہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تینے طریقت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب نے ختم بخاری کے موقع پر ایک جمعہ بیان ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کو جس نے سپورٹ کیا وہ توبہ کرے اگر توبہ نہیں کریں گے تو میں ان کو نبی علیہ السلام کی شفا سے محروم دیکھ رہا ہوں اور وہ نبی علیہ السلام کا بیدار نہیں کر سکیں گے تو اب یہ چیز جب سامنے آئی تو اس پر بہت زیادہ سوالات اعتراضات کہ پھر سپاہ صحابہ کے مولانا آزم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا معویہ آزم تارک صاحب حفظ اللہ تعالی وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر جو مخالفین لوگ تھے تو انہوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ اچھا پھر جو پی ٹی اے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا جمعیت علماء اسلام کے لوگ نون لیگ کی اور پیپل پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں تو کیا ان کو دیدار نصیب ہو جائے گا وہ بھی نبی علیہ السلام کی شفا سے محروم ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی جا رہی ہیں اس کا ایک بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا جن لوگوں کو جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے مخالفت کرنی ہے حسد کرنا ہے چیزوں پر چیزوں کو سمجھنا نہیں ایک دوسرے کے خالفت میں آکے باتیں کرنی ہے گالیاں دینی ہے تو ان کے لیے تو کوئی جواب نہیں ہے لیکن جو لوگ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین جواب ہے جو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا بھی ہے جب ان کے سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کا یہ جو کہنا ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسعودی صاحب حفظ اللہ تعالی بہت بڑی عظیم روحانی علمی عملی شخصیت ہے تقوی والی شخصیت ہے اور اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بلکل سو فیصد ایسا ہی ہوگا انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ اپنی فراست سے مومنہ فراست سے ایک بات انہیں سمجھ آئی اور انہوں نے بیان کی پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا اس کی ایک وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہمارے پاس دو اپشن ہیں ایک علماء اکرام کی جماعت کی حمایت کا اپشن ہے اور ایک علماء اکرام کے مخالف طبقہ ہے جو انتہائی بے دین ہے جو دین کی بنیادی چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا حتیٰ کہ جو پیارے آقا حضور خاتم النبی جیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کے حوالے سے اسے علم نہیں ہے نہ اس کا اس پر حوالے سے کوئی عمل ہے اور پھر وہ آئے روز بے دینی میں اضافہ کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کے معاملات انتہائی مشکوک ہیں پھر روز وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سب کے بعد بھی اگر ایک عام مسلمان علماء اکرام کی جماعت کو علماء کے اوپر اعتماد نہیں کرتا وہ علماء کو نوز بللہ برا بلا کہتا ہے ان کی کردار کوشی کرتا ہے اور حالانکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے صرف سنی سنائی باتیں میڈیا کی باتیں اور حقیقت جب کسی سے پوچھنے لگے تو کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے مثال کے طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان انتہائی نیک شخصیت ہے اچھی شخصیت ہے ان کے کسی سیاسی معاملے میں ضرور اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن آج تک انتہائی مخالف جماعت حکومت میں ہونے کے باوجود ان کے کسی کردار کے حوالے سے کوئی غلط چیز سامنے نہیں لاسکی ہاں وہ میڈیا پر ضرور باتیں کرسکیں کہ وہ کرپٹ ہیں وہ غلط ہیں لیکن آج تک مخالف جماعت حتیٰ کے فوج تک انہوں نے جب اتنے چیلنجز کی ہیں فوج اور حکومت مل کر ان کے کسی بھی حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں لاسکے ٹھیک ہے اور اس سے بڑی بڑے آلہ کردار کی مثال میرے حال میں آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتی اچھا جب یہ حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے یہ بہت بڑی حقیقت ہے نہ ماننے والے کے لیے تو کوئی نہیں ہے لیکن سمجھنے والوں لوگوں کے لیے بہت بڑی حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب حفظ اللہ تعالی انتہائی باقردات اعلیٰ اخلاق کی شخصیت ہیں انتہائی درجہ کے زبدس قسم کے عالم ہیں اور عمل کرنے والے عالم باعمل عالم ہیں ہاں یہ بلکل بلکل یہ بات کی آج ساتھی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی ان کا سیاسی فیصلہ کوئی بہتر نہیں تھا لیکن میں یہ بھی اس پر دعویٰ کروں گا اور ایسے دعویٰ نہیں جذبات میں نہیں نہ میں ان کی پارٹی کا رکن ہوں میں ان کی پارٹی کا بالکل رکن نہیں ان کے پارٹی کے لوگ میرے پاس آئے تھے میں دل سے ان سے محبت کرتا ان کی عظمت کرتا ان کی جماعت کے ساتھ بھی محبت کرتا ان کی جماعت کا میں اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں لیکن میں ان کی جماعت کا ہرگز رکن نہیں میں بالکل ایک دوسری جگہ سے بیٹھ کر ایک غیر جانب دارانہ ہو کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آج کے دور کی یہ شخصیت وہ شخصیت ہیں جو لوگوں کے لیے حجت پوری کر رہے ہیں اور بہت بڑا دین والے لوگوں کے لیے اور جتنی دینی جماعتیں ہیں یا دینی کام ہیں اس کے لیے بہت بہت بڑا ایک سہارہ ہیں ظاہری طور پر اصل سہارہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اور یہ ایک میں نہیں آپ یہ حکومت والی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہلاکوں علماء ان کے بیچھے چلتے ہیں مدارس والے ان کے بیچھے ہیں ان کی اس میں جلسوں میں یا دھرنوں میں علماء طلباء بہت آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین والے لوگوں کے اندر ان کے بارے میں اعتماد ہے ان کو دین والوں کا اعتماد حاصل ہے تو جب دین والے اکثر تعداد میں ان پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق سچ ہے اور حق سچونے کی سب سے بڑی دلیل میں نے یہی دی ہے کہ وہ اس سیاست میں گندی ہمارے جو گندی سیاست میں رہنے کے باوجود وہ ان کا دامن صاف ستھرا ہے تو جب ایک عام بندہ اب آتے مسعودی صاحب کی بات کی طرف کہ جب ایک عام بندہ اتنی شخصیت کے بارے میں اس کو گالم گلوج کرے اور اس کو حمایت نہ کرے اور اس کے مقابلے میں مخالف جماعت جو ہے وہ انتہا درجے کی دین بیزار جب اڑائی سال انہیں والے ہیں یعنی پی ٹی آئی کو تو انہیں نے دین کو ہمیشہ نقصان پوچھا ہے فائدہ نہیں پوچھایا اور اگر کوئی دین کے حوالے سے کوئی بات کی بھی ہے تو اس کو بھی ان کو زیر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے کے لیے چیز کی ہے اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں یعنی جب خبر پخنقہ میں ان کی حکومت تھی تو انہیں نے کہا جی ہم مدارس کے علماء کو دس دس ہزار پر وظیفہ دیں گے آئیمہ مساجد کو وہ الیکشن سے پہلے اعلان کیا اس پر کوئی عمل نہیں کیا آپ کے سامنے اس کے بعد پین سال گزرنے والے ہیں کوئی عمل نہیں کیا اس وقت یہ یوں محسوس کروایا کہ بھئی ہم دین والوں کو بہت خیال کرنے والے ہیں حقیقت میں وہ سب مولانا فضل عبیمان صاحب کو زیر کرنے کے لیے تھا اور جیسے پی ٹی آئی کے اندر ڈنکے کی جوٹ پہ کاجینی نوازی ہے ڈنکے کی جوٹ پہ شیعہ نوازی ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جب ایک عام بندہ علماء کی جماعت کو چھوڑ گیا اس طرح کی کاجینی نواز شیعہ نواز اور پھر اخلاق کے کردار کے انتہائی گھڑیا قسم کے لوگوں کی حمایت کریں گے تو حضرت مسعودی صاحب کی بات غلط نہیں پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ چیز ایسا ہی ہے اچھا اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے کہ مسعودی صاحب کی کوئی بات اس زمن سے آ کر دیکھیں تو غلط ہے کہ اگر میں جانتے بھوشتے سب کچھ سمجھتے ہوئے میں علماء اکرام کو گالییں دوں اور ان کے برخلاف جن کی ایک نہیں ہزاروں بدکداری کی چیزیں سرعام موجود ہیں میں ان کو اہمیت دوں تو پھر میں جب انبیاء کے وراثہ علماء اکرام کو گالییں دوں گا اور جو اس طرح کے بدکردار لوگ ہیں جن کی بدکرداری ثبوت کے ساتھ دنیا میں ہے اور کروڑوں لوگوں کو پتا ہے ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں سو کی بات نہیں کر رہا ہوں لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں لوگوں کے علم میں ہے تو اگر ہم ان کو اہمیت دیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ بر بندے کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ ایسے لوگ کو کہ ایسے بندے کو کیا نبیل اسلام کا اشفاعت نصیب ہوگی کیا اسے نبیل اسلام کا دیدار نصیب ہوگا کہ وہ ہر قدم پر اٹھ کے فہوش باتیں کرتا ہے گالم گلوز کرتا ہے علماء اکرام کو اور بے دین لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے تو جب یہ بات ہوگی تو پھر مسعودی صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے اب اس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر جو مولانا فضل الرمان صاحب نواز شریف اور پیپل پارٹی کی حمایت کرتے ہیں یا مولانا ماغیہ عظم صاحب جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی بڑی نیک علمی شخصیت ہیں ایک بہت بڑی روحانی علمی عملی شخصیت کے بیٹے ہیں تو ان کی جماعت اگر یہ کر رہی ہے تو پھر اس کا کیا اس کا جواب بہت آسان ہے اگر ہم سمجھنے والے بنیں اگر ہم نہ سمجھنے والے بنیں تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا سمجھنے والے لوگوں کے لئے جواب یہ ہے کہ مولانا ماغیہ عظم صاحب دعامت برکاتمی سرکیت کی گھر بھی تشریف لائے میرے سامنے کئی جگہوں پر گئے جاکہ علماء کو دعوت دی ایک سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے ایک ریلی نکالنی تھی تو ایک مجلس میں جی ٹین ون میں ایک مسجد میں علماء اکرام کے مجمع سے خطاب حضرت نے فرمایا مولانا ماغیہ عظم صاحب نے وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جو جس کے حالات بہت بڑے ہیں یعنی کافی ساری باتیں مختصر بات کرتے ہیں تو اب اس کا جواب حضرت نے دیا اسی طرح مولانا فضل الرحمن صاحب دعامت برکاتم نے مختلف جگہوں پر جوابات دیئے ان سب جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہرگز نون لیگ کی یا پیپل پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک ایسی ایسے لوگ جن کو ایسی حکومت جس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں جس کو وہ حق پر نہیں سمجھتے اور جو واقعی مطلب سب کے سامنے ہے جو ملک کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں اور دین کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں ابھی تازہ تازہ اسی حکومت نے جو علماء اکرام کے فاقل مدارس کے بورڈ تھے ان کے مقابلے میں بورڈ بنائی اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آئی ایم ایف سے جو بن کے آیا تحریک تحریک مساجد و مدارس میں ہمیں بتایا گیا بقائی جیسے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی اور حکومت نے کہا کہ باہر سے قانون بن کے آئے اور ہم نے دیکھا نہیں ہم نے جلی بس پر نافذ کر لیا تو مساجد و مدارس وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یعنی سامنے ساری دنیا کا ثبوت موجود ہے تو وقف املاک ایکٹ جو تھا وہ باہر جو لوگوں نے انہیں جو بنا کے دیا انہوں نے اس پر ہوا ہمارے بلک اس کو قانون بنا دیا اب مسجد مدرسے کا جو ازادانہ کردار اس کو وہ ختم کر رہے ہیں یہ ان کی ثبوت موجود ہیں ٹھیک ہے اب ایسی حکومت کے خلاف وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑائی جائے ان کی حمایت ہرگز نہیں کر رہے ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ اس وقت دو تین لوگ ہوں اور سامنے ایک بندہ مجھے قتل کرنے کیا اور جو میرے ارگر لوگ ہیں وہ بھی میرے بخالف ہیں میں ان کو غلط کہتا ہوں کہ یہ بھئی یہ میرے مخلص نہیں ہے لیکن جب مجھے کچھ سامنے قتل کرنے آ جائے تو میں ان کو کہتا ہوں آپ میری حلپ کریں آپ کٹھے ملکے کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میں ان کا حامی ہوں ان کی غلط چیزوں کا حامی نہیں بھئی اب مجھے جان کا خطہ ہے میں جان بچانے کے لیے ان کو کہہ رہا ہوں ان کو استعمال کر رہا ہوں تو اسی طرح مولانا فضل الرحمن صاحب ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے اندر دین کو بچانے کے لیے پیپل پارٹی اور نون لی کو ساتھ ملا کر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کوششیں کر رہے ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نون لی کی یا پی آئی پیپل پارٹی کی غلط چیزوں کے وہ حامی ہیں اور اس کا برملا اظہار مولانا فضل الرحمن صاحب نے بی سیوں جگہ پر کیا میں نے اپنے خود کانوں سے سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی بنیاد پر بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے علماء صلحہ تقویٰ والے لوگ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس کی کیا وجہ روحانیت کا تصوف کے دنیا کے بڑے بڑے امام مدارس کے بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے اولیاء اللہ تبلیغی جماعت کے حضرات وہ ان لوگوں کے لئے مولانا فضل الرحمن صاحب کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کو اچھا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کیا ان سب کی آنکھیں بندھو چکی ہیں ان کے سب کی مومنہ فراست ختم ہو چکی ہے جو آیا ہے اتقو بی فراست المؤمن فَإِنَّوْ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ کیا یہ سب کے نور ختم ہو گئے ہیں یہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ ایک غلط انسان غلط جو کہ انکرپٹ انسان ہے بقول اس حکومت کے اور بہت سارے لوگوں کے وہ انتہائی غلط آدمی ہے اور لوگوں کے اشارے پر چلتا ہے اور نون لی کے اشارے پر چلتا ہے تو کیا یہ ان سب کی مومنہ فراست ختم ہو گئی کچھ خدا کا خوف کریں اپنی اقل پر اپنے فاہم و فراست پر زیادہ اعتبار نہ کریں یہ خود پسندی لے ڈوبے گی ہمیں وقت کے بڑے بڑے اہلِ علم علماء صلحہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے وہ کس طرف ان کا رجحان ہے اگر عمومی طور پر اکثریت اولیاء اللہ کی اکثریت علماء صلحہ کی رجحان ایک طرف ہے تو دوسرا کوئی اگر ان کے مقابلے میں ایک آدھ کوئی نیک علم کا ان کے مخالفت میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے مثال کے طور پر اس کا جواب میں کوئی کہہ سکتا کہ جاکھیں دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب تو وہ کر رہے ہیں جب ہم مولانا تارک جمیل صاحب کو جب دیکھنے لگیں تو پاکستان کے تیس لاکھ علماء کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہمیں پاکستان کے تیس لاکھ علماء کے مقابلے میں تارک جمیل صاحب نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری خود پسندی ہے ہماری ایک سوچ ہے بس ہم نے اسی کو وہ لینے ہے ٹھیک ہے اکثریت علماء کی گمراہ نہیں ہو سکتی ایک دو حضرات غلط ہو سکتے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے پیچھے اور اس کے فیصلے کے پیچھے بھی پاکستان کی اکثریت علماء طلبہ دین والے لوگ انتہا درجے کے ذہین پڑے لکھے تقوی والے باعمل اولیاء اللہ کی مولانا فضل الرحمن صاحب کو سپورت ہے اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہرگز نون لے کے حامی نہیں ہیں ہاں وہ ان کو ساتھ لے کر جس کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں جس کو ملک کے لیے اسلام کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں وہ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اچھا یہ بات ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب کی یہ اہل علم لوگوں کو یہی سمجھ ہے اور اسی پر اسی بنیاد پر وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں اب آتے ہیں مولانا موغیہ آزم صاحب حفیظ اللہ تعالی انتہا درجے کے میرے محسن ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں میں ایسے لوگوں کی چوتھی اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں میں نے خود ان کی زبان سے جو سنا اس کا خلاصہ ارز کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں میں اس وقت گاڑی ڈرائر کر رہا ہوں ایک دیشہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں موت کے گوہیں پر میں پورے امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ یہ چیز ارز کر رہا ہوں ہو سکتا الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو لیکن جتنا میرا بس چلتا ہے تو میں اس حساب سے انشاءاللہ وہ الفاظ اور ان کا مفہوم ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت سے جب میرے سامنے سوال کیا گیا تو حضرت نے اس کا جواب بھی یہی دیا کہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگ اچھے نہیں ہیں مثال کے طور پر شیعہ ان کے ساتھ موجود ہیں قاجینی ان کے ساتھ موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے حوالے سے تحفظ بل منظور کروانا تھا ہم نے اس کے لئے سپورٹ کی تھی اور اس کے لئے حضرت معاویہ صاحب دامت برکاتم نے باقائدہ بڑی زبردست بہترین قسم کی کوشش کی اور پجاب اسمبلی میں تحفظ صحابہ کے حوالے سے ایک بل لے کے آئے اور ان کے بندے کے ذریعے وہ انہوں نے ما شاء اللہ کوشش کی وزیر قانون راجہ بشارت کی طرح سے یہ بل پیش ہوا تھا لیکن اس کے پیچھے ہمارے ان اکابر ہمارے ان نیک ہستیوں کی محنت کوشش ہیں مولانا معاویہ عظم صاحب دامت برکاتم ان کی پوری ٹین کی کوشش ہیں تو اب وہ ایک مقصد کے لئے وہاں پر انہوں نے کیا کہ جو ان کا مقصد اگر انہوں نے حمایت کی تو دینی نکتہ نظر سے اور عظمت صحابہ کے لئے ہرگز انہوں نے عمران خان کی حمایت نہیں کیا کہ عمران خان کو ووٹ کہ بھئی ہم عمران خان کو ووٹ دیں انہوں نے ان کے سامنے انہوں نے مشورہ کیا ان کی سمجھ میں یہ چیز آئی کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور ان کو استعمال کر کے ہم شیعہ کے خلاف ایک بہترین کام کر سکتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ آیا اور انہوں نے اپنی طرح سے کیا وہ الگ بات ہے کہ وہ ہوئی مدبخت جو شیعہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں اور انہوں نے ابھی پھر گورنر سے سائن نہیں ہونے دیئے ٹھیک تو ان کی اپنی سمجھ تھی اور اپنی سمجھ کے حساب وہ بلکل سو فیصد صحیح ہیں اور انہوں نے بلکل اپنی طرح سے پوری ایک حجت پوری کر دی امت کے لیے تو اب ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ وہ علماء اکرام کر رہے ہیں تو ان کے سامنے کے دین کا بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ اگر کسی درجہ میں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہ دین کی ہے ان کی اپنی واویہ صاحب کی اپنا ذاتی نہ ان سے کوئی حکومت نے کوئی پیسہ لیا ہے نہ کوئی گاڑییں لیا ہے نہ کوئی ایسی چیز لیا ہے اللہ انہیں اپنے نیک بندوں کے ذریعہ حلال روزی ان تک پنچھا رہے ہیں ان کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ وہ صحابہ اکرام کی عزتوں اور عزبتوں کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی تحا کہ ہم کوشش کر رہیں گے اگرچہ ان لوگوں نے ابھی تک جو حکومت کے اندر شیعہ نواز لوگ ہیں جاتے بھی ہیں یا حکومت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ قابل مواقضہ نہیں ہیں لیکن ہم عام عوام اگر علماء کو چھوڑ کر برکدار لوگوں کو اہمیت دیں گے اور اگر ان کی کوئی کا دکہ کوئی کسی چیز کو اگر ایک دو کسی غلط چیزوں کو لے کر ہم جی معذر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں ان حوالے سے اہل علم علماء صلحہ کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کے مقابلے میں بدکدار لوگوں کو بلکل اہمیت نہیں دینی چاہیے اور اگر غلط قسم کے بدکدار لوگ غلط لوگ اگر وہ کوئی دو چار اچھے کام بھی کر دیں اس کا مطلب نہیں وہ اچھے ہو گئے وہ ہمیشہ اچھے اس لیے کرتے ہیں کہ سادہ لوگ مسلمان ہماری طرح متوجہ رہے اور ہم ان کی نظروں میں مقبول رہے اور جو اسے اس حکومت نے بھی کیا اور ہر حکومت کرتی آئی ہے تو اس لیے ہم عام عوام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجیح دیں کس کو اہل علم غلما صلحہ کو تو انشاءاللہ یقیناً نبی علیہ السلام کی شفاعت امین نصیب ہوگی اگر ہم جانتے بوشتے ہم علماء اکرام کو ترجیح نہیں دیتے ہم جانتے بوشتے گلاب کے پھول سے فائدہ نہیں اصلا ہم کانٹے کے ساتھ کانٹے کے پر ہاتھ ماریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ یقیناً زخمی ہوں گے اللہ پاک ساری زندگی ہمیں صحیح معنی میں صرات مستقیم نصیب فرمائیں اور ہر طرح کے شر سے بچا کر اللہ پاک آفیر سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنا جتنا ہمارا وزن ہے ایک چھٹانک وزن ہو ایک مند ہو ہمارا وزن دین اور دین والوں کے حق میں جانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ پاک ہم سب کو دل و جان سے علماء اکرام سے محبت کرنے کی ان کی عزت کرنے کی ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائیں اور پھر کل قیامت وعدین پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائیں ہم ان کے سامنے جائیں کہ ہمارے بیس میں یہی تھا کہ ہم علماء کا ساتھ دیں تو ہم نے ساتھ دیا ہے باقی اگر علماء اکرام کچھ غلط کریں گے کل مولا فضل الرمان صاحب مولانا معاویہ صاحب کچھ غلط کرتے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے وہ کل اللہ کے ہاں جواب دیں گے ہم بریز ذمہ ہو جائیں گے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ